بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس مائی نیم ایز زاہد احمد اینڈ یو ار واشنگ زاہد میڈیکل سیریز تو دوستو آج ہم جس ٹوپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے چپٹر نمبر فور جو کہ ہے سیل بیالوجی چپٹر نمبر فور سیل بیالوجی سیل بیالوجی مطلب اس میں ہم سٹڈی کریں گے سیل سے ریلیٹڈ اس کو آپ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ برانچ ہوتی ہے بیالوجی کی جس میں ہم سیل کو سٹڈی کرتے ہیں اور اس کو سائٹولوجی بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بھلا سائٹولوجی سائٹولوجی کیا ہوتی ہے سٹڈی آف سیل اس کو سائٹولوجی کہتے ہیں یا اس کو آپ سیل بیالوجی بھی کہتے ہیں تو سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے سیل بیالوجی کے متعلق تو اگر آپ سمپل سب سے پھر اوورویو دیکھیں کہ سیل اصل میں کہتے کس کو یا سیل کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں سٹوڈنٹ ہم سیل کو کہتے ہیں کہ یہ کیا یونٹ آف لائف ہوتا ہے مطلب ہماری پوری کی پوری بوڈی جو ہے وہ کس سے مل کر بنی ہوتی ہے سیل سے اگر آپ لیول آف بائیولوجیکل اورگنائزیشن جو کہ چپٹر نمبر ون تھا ہم نے اس میں ڈسکس کیا تھا کہ جو سب سے پہلے کیا بنتے ہیں ایٹمز بنتے ہیں پھر ایٹم مل کے مالیکیولز بناتے ہیں اور پھر مالیکیولز کے ملنے سے کیا بنتے ہیں سیل بنتے ہیں اور یہ سیل آپس میں مل کے ٹیشو بنا دیتے ہیں اور پھر ٹیشو آپس میں ملتے ہیں تو کیا بناتے ہیں آرگن بناتے ہیں اور پھر ڈیفرنڈ آرگن مل کے آرگن سسٹم بناتے ہیں اور پھر وہ آرگن سسٹم مل کے ایک انڈیویجول بنا دیتے ہیں تو اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ لائف کی جو بیس ہے وہ کیا ہے سٹوڈنٹ وہ سیل ہی ہے تو سٹوڈنٹ ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے اس چپٹر کے اندر سب سے پہلے کہ سیل کی ڈسکاوری کیسے ہوئی تھی یعنی سیل ڈسکاور کس نے کیا تھا اور یہ کیسے ڈسکاور ہوا تھا تو سٹوڈنٹ سیل کی ڈسکاوری سے پہلے ایک امپورٹن بات بتاتا چلوں آپ کو کہ سیل کی ڈسکاوری اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہوئی تھی جب تک کہ مایکروسکوپ ڈسکاور نہیں ہوا تھا جب تک کہ مایکروسکوپ نہیں بنا تھا سیل جو تھا وہ ڈسکاور نہیں ہو سکا تھا سٹوڈنٹ جیسے ہی مایکروس کو بنا تو کیا ہوا پھر اس کے بعد سیل کی ڈسکوری ہوئی تو آپ کے پاس سب سے پہلے دو امپورٹنٹ باتیں بتاتا چلوں کہ فادر جو ہوتا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں فادر آف سائٹولوجی جو آپ سیل کی بات کرتے ہیں اس کا جو فادر ہے وہ کون ہے اور فادر آف موڈرن سائٹولوجی کون تھا فادر آف موڈرن سائٹولوجی کون ہے فادر آف موڈرن سائٹولوجی تو یہ سٹوڈنٹ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اس کے بارے بات کرتے ہیں سب سے پہلے فادر آف سائٹولوجی کون تھا روبرٹ ہوک یعنی سب سے پہلے جو سیل کو ڈسکور کیا تھا اس بندے کا نام تھا روبرٹ ہوک اس بندے نے سیل کو ڈسکور کیا تھا سکسٹین سکسٹی فائیو کے اندر دوسرا ہے فادر آف موڈرن سائٹولوجی اس بندے کا نام ہے آپ کہہ سکتے ہیں کیا تھا اس کا نام اس کو کہتے ہیں اس لیوون ہوک سٹوڈنٹ اس لیوون ہوک نے سیل کو یہ ڈسکور کیا تھا سکسٹین سیونٹی فور کے اندر سٹوڈنٹ ان دونوں بندوں کے درمیان ڈیفرنس کیا تھا دونوں سائنٹس جو ہیں یہ جو تھا روبرٹ ہوک سب سے پہلے سیل ڈسکور کیا تھا لیکن یاد رکھنے والی جو بات ہے جو سیل ڈسکور کیا تھا روبرٹ ہوک نے وہ ایک ڈیڈ سیل تھا وہ کون سا سیل تھا وہ ایک ڈیڈ سیل تھا لیونگ سیل جو ڈسکور کیا تھا وہ ہمارے پاس لیونگ ہوک تھا لیونگ سیل ڈسکور کیا تھا لیونگ ہوک نے سٹوڈنٹ جو روبرٹ ہوک نے سیل ڈسکور کیا تھا اس نے کس کو اوبزارو کیا تھا اس نے کورک کو اوبزارو کیا تھا کس کو کیا تھا کورک کو کورک جو تھا یہ ہم کہتے ہیں کہ ایک ڈیڈ پلانٹ سیل تھا اس کو کورک کہا جاتا ہے مطلب جو سب سے پہلے روبرٹ ہوک کو جو سیل ملا تھا وہ کیا تھا وہ ڈیڈ پلانٹ سیل تھا اور اس کو اس نے کس طرح ابزار کیا اس نے اپنے مایکروسکوپ کے اندر رہ کے ابزار کیا اور اس نے دیکھا کہ جو سیل تھا وہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہنی کمپورٹ لائک سٹکچر پہ مشمتل تھا کس طرح تھا ہنی کومب لائک کس طرح تھا ہنی کومب لائک جس طرح شہد کی مکھیوں کا چھتہ ہوتا ہے اس نے کہا کہ یہ جو کورک تھا ڈیڈ پلانٹ تھا اس کے اندر جو تھا ہنی کومب لائک یعنی شہد کی مکھیوں کی طرح ڈیفرنٹ ٹائپ کے کمپارٹمنٹ تھے اور اسی کو اس نے نام دیا تھا سیل کا اسی کو اس نے نام دیا تھا سیل کا اور اس کو اس نے اپنی جتنی بھی اس نے یہ تمام کی تمام ریسرچ کی تھی اس کو اس نے اپنی ایک بک کے اندر لکھا تھا جس کا نام تھا مائکرو گرافیا تو مائکرو گرافیا اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ یہ بک کس کی تھی تو سٹوڈنٹ روبرٹ ہوک کی بک تھی مائکرو گرافیا اس بک میں روبرٹ ہوک نے بتایا تھا کہ سیل کی ڈسکوری کیسے ہوئی اور ایک ایمپورٹنٹ با سٹوڈنٹ یہ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ جو کارک لیا تھا یعنی جس کارک کو روبرٹ ہوک نے ابزارو کیا تھا یہ کارک کس ٹری کا تھا تو یاد رکھیں یہ ٹری جو تھا وہ تھا اوک ٹری اوک ٹری کا کارک یوز کیا تھا کس نے روبرٹ ہوک نے اوک ٹری یوز کیا تھا اور روبرٹ ہوک نے ہمیں جو ایمپورٹنٹ بات بتائی یعنی جو اس کا تمام جتنا بھی اس نے ریسارچ کی ان سب کا جو اس نے مین سمری جو بتائی وہ یہ تھی اس نے کہا کہ سیل جو ہوتا ہے وہ ایک ایمٹی سپیس ہوتا ہے سیل اس ایمٹی سپیس ہے یعنی سیل جو ہے وہ اندر سے کھالی ہوتا ہے کھوکھلا کیوں ہوتا اندر سے کیوں کہ اس نے جو پلانٹ یوز کیا تھا وہ ڈیڈ پلانٹ تھا تو سٹوڈنٹ ڈیڈ پلانٹ کے اندر کسی قسم کی کوئی اورگنیلیز نہیں ملی تھی اس لیے کارک جو روبرٹ ہوک تھا اس نے کہا کہ سیل جو ہے وہ ایمٹی سپیس ہے ایک جو ایمپورٹنٹ بات ساتھ اس نے بتائی اس نے کہا کہ اس ایمٹی سپیس کو کور کیا ہوتا ہے تھک وال نے کس نے کور کیا ہوتا ہے کہتا کسی تھک وال نے کور کیا ہوتا ہے آپ جو ایمپورٹنٹ بات یاد رکھے سٹوڈنٹ جہاں سے جو اکثر آپ کہہ سکتے ہیں پوچھا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جو روبرٹ ہوک کے مطابق سیل ایک ایمٹی سپیس ہوتا ہے اس کو کور کیا ہوتا ہے ایک تھک وال نے وہ تھک وال کا نام کیا تھا کیا وہ تھک وال سیل میمبرین ہے یا سیل وال ہے یاد رکھنے والی بات ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اینیمل کا سیل ہوتا ہے اس کے اندر جو اوپر جو کورنگ ہوتی سیل کی اس کو سیل میمبرین کہتے ہیں اور پلانٹ کے کیس میں یہ سیل وال ہوتی ہے تو یاد رکھیں سٹوڈنٹ جو روبٹ ہک نے تھک وال کا ذکر کیا تھا یہ اصل میں سیل وال تھی کیونکہ اس نے جو چیز یوز کی تھی وہ پلانٹ کا سیل تھا اور پلانٹ کے سیل کی کورنگ کیوں کل ہوتی ہے سیل وال نہ کہ سیل میمبرین تو یاد رکھنے والی بات سٹوڈنٹ تھک وال جو ذکر کیا روبٹ ہک نے وہ سیل وال کا تھا دوسری بات جو ہم نے بات کی تھی کہ فادر آف موڈرن سائٹولوجی یہ لیوون ہک تھا کون ہے لیوون ہک تھا سکسٹین سیونٹی فور کے اندر اس نے لیوینگ سیل کو ڈسکور کیا ہم نے پہلے بات کہ روبٹ ہک نے ڈیڈ سیل کو ڈسکور کیا لیکن لیوون ہک نے کس کو ڈسکور کیا ہے لیوونگ سیل کو کس کہاں سے اس نے ایکسپیرمیٹ کے لئے کس چیز کو یوز کیا سٹوڈنٹ اس نے یوز کیا پونڈ وارٹر کو جس طرح روبٹ ہک نے یوز کیا تھا کارک کو اس طرح لیوون ہک نے یوز کیا پونڈ وارٹر کو اور اس پونڈ وارٹر میں اس کو سپارم سیل ملے کیا ملے ڈیفرنٹ ٹائپ کے سپارم سیلز ملے بیکٹیریا ملے اس کے علاوہ اس کو کیا ملے بیکٹیریا ملے پروٹو زون ملے پروٹو زون ملے تو یہ سٹوڈنٹ ساری چیزات جو تھی یہ لیوونگ سیل تھی اور اس کے اندر انہوں نے سیل کو ابزارو کیا کس نے لیوون ہک نے تو ہم کہتے ہیں کہ فادر آف موڈرن سائٹولوجی کون ہے لیوون ہک ہے کیونکہ اس نے لیوونگ سیل کے اوپر وارک کیا تھا اب آتی سٹوڈنٹ ایپورٹن بات کہ جس طرح ہمارے پاس روبرٹ ہک نے اپنی جتنی بھی ریسارچ تھی اس کو بک میں لکھا جس کا نام تو اس نے کیا رکھا تھا مائکرو گرافیا اسی طرح سٹوڈنٹ لیوون ہک جو تھا اس نے جتنی بھی ریسارچ کی اس نے اپنی ایک بک کے اندر لکھا تھا اور اس بک کا نام تھا دا سیکرٹس دا سیکرٹس آف نیچر یہ بک تھی لیوون ہک کے جس کے اندر اس نے یہ لیوونگ سیل کی ڈسکاوری کے بارے میں لکھا تھا بک کون سے تھی دا سیکرٹس آف نیچر یہ بک ہے سٹوڈنٹ بہت امپورٹن اس طرح کے قویسٹن پوچھے جا سکتے ہیں یہاں تک تو سٹوڈنٹ امپورٹن بات یہی آ رہی تھی کہ سیل کی ڈسکاوری سب سے پہلے کس نے کی روبرٹ ہک نے سیکسٹین سیکسٹی فائیو کے اندر جو کہ ڈیڈ سیل تھا سیکسٹین سیونٹی فور کے اندر ایک اور سائنٹیز لیوون ہک اس نے کس کو ڈسکاور کیا لیوونگ سیل کو لیکن ایک امپورٹن بات سٹوڈنٹ ایٹین زیرو فائیو سے لے کر ایٹین زیرو نائن آپ کہہ سکتے ہیں یہ دو ایریا میں بلکہ ایٹین تھارٹی تک ہمارے پاس سیل کو کیا کنسیڈر کیا گیا سٹوڈنٹ اس دور کے اندر سیل کو یہی کہا گیا کہ یہ ایک ایمٹی سپیس ہوتی ہے یہ صرف کیا ہوتا ہے اندر سے کھالی ہوتا ہے اور اوپر سے کورنگ ہوتی ہے جس کو سیل وال کہہ سکتے ہیں اور پلانٹ اینیمل کے کیس میں اس کو سیل میمبرین کہہ سکتے ہیں لیکن ایٹین فائیو کے اندر کیا ہوا ایٹین زیرو فائیو کے اندر ایک سائنٹیز تھا جس کا نام تھا لورنس اوکن کیا نام تھا لورنس اوکن اس نے سپیس ایک ٹامز بتائی اس نے ایک ایمپورٹنٹ ٹامز بتانے کی کوشش کی اس نے کہا کہ کوئی بھی چیز جتنے بھی اورگنزمز ہیں وہ سیل سے مل کر بنے ہیں مطلب اس نے یہ کہنے کا کہا لورنس اوکن کا جو کنسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی اورگنزم اس کے پاس سیل نہیں ہوگا تو ہم اس کو لیونگ اورگنزمز نہیں کہہ سکتے مطلب یہ ہوا کہ سیل جو ہے وہ یونٹ ہے لائف کا اگر کوئی اورگنزم زندہ ہے تو یہ ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ وہ سیل سے مل کر بنا ہے اس کے بعد ایٹین زیرو نائن کے اندر جو ایک اور سائنٹس ہے جس کا نام تھا جین بیپٹیس ڈی لی مارک کیا نام تھا جین بیپٹیس ڈی لی مارک اس نے کیا کہا اس بندے نے بھی یہی بات بتائی اس نے کہا کہ نو بوڈی کین ہیو لائف کہتا کسی اورگنزمز کو ہم زندہ کنسیڈر ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ سیل سے نہ مل کر بنا ہو اسی وجہ سے سٹوڈنٹس اگر آپ دیکھیں تو وائرس جو ہوتی ہے جو وائرسز ہوتی ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں دیزار اے سیلولر وائرسز کیا ہے یہ اے سیلولر ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی سیل نہیں ہوتا یہ بغیر سیل سے مل کر بنی ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے ان کو آپ یہ نون لیونگ کہلاتی ہیں اگر یہ باہر کیونکہ ان کو اپنی ضروریات کے لیے ریکوائر ہوتا ہے ہوسٹ جب یہ ہوسٹ کے اندر انٹری کرتے ہیں تو پھر جا کے یہ لیونگ کونسیڈر کیے جا سکتے ہیں ادر وائز باہر پڑے ہوئے ہو تو یہ نون لیونگ ہوتے ہیں کیونکہ اے سیلولر ہوتے ہیں اسی وجہ سے سٹوڈنٹس ہم کیا کرتے ہیں جو روبرٹ وٹیکر نے فائیو کینگڈم کلاسیفکیشن سسٹم انٹروڈیوز کروایا تھا اس پانچ سسٹم کے اندر وائرسز کو کہیں انکلیوڈ نہیں کیا گیا کیونکہ یہ اے سیلولر ہیں کسی سیل سے نہیں مل کر بنے ہم ان کو لیونگ کونسیڈر ہی نہیں کر سکتے کیونکہ ڈی لی مارک نے کیا کہا اس نے کہا کہ زندگی کہتا ہے نو بوڈی کین ہیو لائف کہتا ہے لائف تو ممکن نہیں ہے اگر اورگنزم سیل سے نہ مل کر بنے ہو تو یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس یہاں تک میں نے بتایا ایٹین زیرو فائیو کا اندر لورنز اوکن کا کچھ کنسیپٹ تھا ایٹین نائن کے اندر کیا تھا ڈی لی مارک کا کچھ کنسیپٹ تھا سیل سے ریلیٹڈ لیکن ابھی تک یہی بتایا گیا تھا کہ سیل ایک ایمٹی سپیس ہے جس کو کور کیا ہوتا ایک تھک وال نے لیکن سٹوڈنٹس پھر کیا ہوا ایٹین تھارٹی ون کا سٹوڈنٹ پھر بات آتی ایٹین تھارٹی ون ایٹین تھارٹی ون میں سٹوڈنٹس کیا ہوا تھا ایٹین تھارٹی ون کے اندر روبرٹ براؤن سائنٹس تھا ایک کیا نام تو اس کا روبرٹ براؤن سٹوڈنٹ روبرٹ براؤن نے کیا کیا تھا اس نے سیل کے اندر نیوکلیس کو ڈسکور کر لیا تھا کیا اندر نیوکلیس دسکور کیا جیسے ہی نیوکلیس کی ڈسکوری ہوئی تو روبرٹ ہوک کا جو کنسیپٹ تھا کہ سیل ایک ایمٹی سپیس ہوتا ہے وہ چینج ہو گیا کیونکہ آپ ہمیں پتا چل گیا کہ سیل کے اندر نیوکلیس بھی پایا جاتا ہے تو سٹوڈنٹس نیوکلیس کی ڈسکوری کی وجہ سے روبرٹ براؤن کا جو کنسیپٹ تھا وہ چینج ہو گیا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ روبرٹ براؤن نے کیا ڈسکور کیا تھا نیوکلیس ڈسکور کیا ایک اور ایمپیٹنٹ بات آتے سٹوڈنٹس ایک سائنٹس کا نام تھا ڈاکٹر ہیمر لنگ اس نے کیا کنسیپٹ دیا اس نے کیا کہا اس نے سٹوڈنٹس ایک گرین الگی کو ابزارو کیا کس کو ابزارو کیا گرین الگی کو ابزارو کیا جب اس نے گرین الگی کو ابزارو کیا کون سی گرین الگی اس کو کہتے ہیں ایسٹابولیریا کیا کہتے ہیں ایسٹابولیریا ایسٹابولیریا جو تھا یہ گرین الگا تھا اس کو ڈاکٹر ہیمر لنگ نے ابزارو کیا اور اس نے کیا ٹامز بتائی اس نے کہا کہ جو پورے کا پورا سیل کا کنٹرول سینٹر ہوتا ہے جو سیل کا کنٹرول سینٹر ہوتا ہے کہتا وہ نیوکلیس ہی ہے کیا ہے بھلا نیوکلیس ہی ہے کنٹرول سینٹر مطلب جتنی بھی ایکٹیویٹی سیل کے اندر ہو رہی ہیں ان سب کو کون کنٹرول کر رہا ہے اس نے کہا کہ یہ نیوکلیس ہی ہوتا ہے نیوکلیس کیوں کنٹرول سینٹر کنسیڈر کیا گیا اس کی وجہ یہ تھے سٹوڈنٹس کے نیوکلیس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے نیوکلیس ڈیفرنٹ آرگن کی فارمیشن میں پارٹسپیڈ کرتا ہے ڈیفرنٹ آرگن فارمیشن جو ہے ڈیفرنٹ آرگن فارمیشن یہ مارے پاس نیوکلیس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے کا پورا جو انڈویجویل کا ہم کہتے ہیں جو کریکٹریسٹک کنٹرول ہو رہی ہوتی ہیں یا پورے کا پورا جو جنیٹک میک اپ ہوتا ہے وہ نیوکلیس ہی ہوتا ہے کیونکہ نیوکلیس کے اندر کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے ڈی این اے موجود ہوتا ہے اور ڈی این اے کے اوپر جینز موجود ہوتی ہیں جو کہ پوری کی پوری اورگنزم کی کریکٹریسٹکس کو کنٹرول کرتی ہیں اسی وجہ سے کیا کہا گیا کہ نیوکلیس جو ہے وہ کنٹرول سینٹر ہوتا ہے سیل کا اور یہ ٹامز کس نے بتائی تھی یہ ڈاکٹر ہیمر لینگ نے سٹوڈنٹس ہمیں بتایا تھا اس کے بعد سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے سیل کی جو اصل میں ہے سیل تھیوری سے ریلیٹڈ کوئسن کیا ہے سیل تھیوری کیا آتا ہے بات کرنے والے ہیں سیل تھیوری کے اوپر ہم سیل تھیوری سیل تھیوری جو تھا یہ دیتی اصل میں شلیڈن ایک کا نام سائنٹس تھا نام تھا شلیڈن اور دوسرے کا نام تھا شوان کیا تھا دوسرے کا نام تھا شوان شلیڈن اور شوان نے کیا پروپوز دی تھے یہ انہوں نے سیل تھیوری دی تھی اور انہوں نے کہا کہ ایک سیل کے تین میجر کمپوننٹ ہو سکتے ہیں ایک سیل کے کتنے کمپوننٹ میجر ہوتے ہیں تین میجر کمپوننٹ ہوتے ہیں اس میں پہلے نمبر پر ہمیں کیا ملتا ہے ایک ہوتا ہے انہوں نے کہا نیوکلیس دوسرا آتا ہے سائٹو پلازم اور تھاڑیب نمبر پر آتا ہے ہمارے پاس سیل میمبرین یہ انہوں نے کہا کہ پورے کی پوری سیل کی بنیاد جو ہے یہ تین چیزیں ہی ہیں نیوکلیس سائٹو پلازم اور سیل میمبرین سٹوڈنٹ نیوکلیس اور سائٹو پلازم کو کولیکٹولی ہم کہتے ہیں سیل بوڈی کیا کہتے ہیں بھلا سیل بوڈی تو یاد رکھیں سیل جو ہوتا ہے ہمارا وہ سیل بوڈی اور سیل میمبرین پر مشندل ہوتا ہے اور سیل بوڈی میں کیا آتا ہے نیوکلیس بھی آتا ہے اور سائٹو پلازم بھی آتا ہے اور یہ تینوں چیزیں کیا ہیں ہماری بیس ہیں کس کی سیل کی پوری ہے کہ پورے سیل کی بیس کون سے ہیں یہ تینوں چیزیں ہی ہیں اب ہم سٹوڈنٹس بات کرتے ہیں کچھ امپورٹن کہ جو کویسٹن اکثر پوچھ جاتا ہے کہ سیلنٹ فیچر آف دا سیلنٹ فیچر بتائیں کس کے بھلا سیل کے سیلنٹ فیچر آف سیل تھیوری سیل تھیوری کے سیلنٹ فیچر بتائیں سٹونر وہ سیلنٹ فیجر نمبر ون ہمارے پاس کیا آتا ہے all organisms are composed of cell all organisms جو ہیں وہ کس سے بنے ہیں سیل سے سارے کے سارے organisms کس سے بنے ہیں سیل سے کچھ organisms ایک سیل سے مل کر بنے ہیں تو کچھ ایک سے زیادہ سیل سے مل کر بنے ہیں اسی وجہ سے ہم ان کو یونی سیلر بھی کہتے ہیں ملٹی سیلر بھی کہا جاتا ہے دوسرے نمبر پہ بات آتی سٹونر جو سیل ہوتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں ایک نیو سیل جو ہوتے ہیں اس نے کہا جو سیل تھیوری کا سیکنڈ فیچر ہے وہ یہ ایک نیو سیل جو ہیں وہ پرانے سیل پری اگزسٹنگ سیل سے بنتے ہیں پری اگزسٹنگ سیل سے مل کر بنتے ہیں نی سیل پرانے سیل سے بنتے ہیں اور سپرانٹ جی ہمارے پاس میں آپ کو آگے جا کے بتانے لگا ہوں evolution سے related کچھ times میں کہ کس طرح ہمارے پاس نیو سیل جو ہیں وہ پری اگزسٹنگ سیل سے مل کر بنتے ہیں تو وہ theory of a by genesis سے related کچھ times ہوں گے وہ بھی ہم آگے جا کے ڈسکس کرنے والے ہیں نمبر تھرڈ جو تھا وہ یہ تھا انہوں نے کہا کہ سیل جو ہوتا ہے وہ unit of life ہوتا ہے سیل is unit of life ہے سیل is unit of life سیل is unit of life تو سکروں نے یہ تین فیچر آتے ہیں کہ تمام organism سیل سے بنے ہیں جو نیو سیل ہوتے ہیں وہ derived ہوتے ہیں اور تھرڈ ہے کہ سیل جو ہے وہ unit ہے life کا یا آپ کا سکتے ہیں سیل is a structural and functional unit of life تو یہ تھا students آج کا ہمارا کچھ discovery of سیل next ویڈیو میں ہم بتائیں گے theory of a by genesis اور روڈالف ویرچو کا کچھ concept